پوچھا ہے کسی نے کہے جی کچھ شاپنگ مال ہوتے ہیں یا دکان ہوتے ہیں وغیرہ اس میں ایک مشین لگایا جاتا ہے جس میں وہ بلو کلر کے ریٹ کلر کے گرین کلر کے چھوٹے چھوٹے راڈ ہوتے ہیں تو مچر وغیرہ اس میں آتے ہیں اس میں جلتے ہیں مارتے ہیں پٹاہا تو کہتے ہیں کہ زندہ چیز زندہ زیروح کا جی کہی پہ میں نے پڑھا ہے یہ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ کہی پہ دیکھا ہے کہ زندہ زیروح چیز کو جلانا یہ بالکل ناجائز ہے غلط ہے تو اس کے بارے میں تو علماء کچھ نہیں بتاتے مسئلے کو سمجھنا پہلے چاہیے ایک ہوتا ہے جلانا ایک ہوتا ہے خود آ کے جلنا اب اگر مچر یا اس طرح کوئی موزی حشرات ان کو کوئی پکڑے اور آ کے اس کو آگ میں ڈالے تو یہ حرام ہے چونکہ وہ زندہ ہے اور زندہ کو آگ میں جلانے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو وہ جائز ہے اللہ نے ہی کرنا ہے جلانا ہے جس کو جلائے جس کو بچائے دنیا میں جلائے یا قیامت میں جلائے اس کی مرضی اللہ کے بارہ زندہ زیروح چیز کا جلانا انسان ہو چاہے مچر حشرات وغیرہ ہو ان کو جلانا ناجائز ہے لیکن یہاں پہ ہم تو نہیں جلاتے یا شاپنگ مازالے تو نہیں جلاتے رار لگائے مچر خود آتے ہیں خود اسی میں لگتے ہیں خود ہی مرتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر تو کسی بھی مطلب چیز کو ہم نہیں مار سکتے چاہے جلانے کا ہو چاہے کسی اور چیز سے ہو مطلب وہ جو ہم اس کے لئے بطی لگاتے ہیں کوئی وہ یا کوئی سپریے کرتے ہیں سپریے سے بھی تو مرتے ہیں بہرحال اس کا وہ مسئلہ علایدہ ہے اگر یہ کوئی جسے گھر میں لگائے ہے کسی نے شاپنگ مازال میں لگایا ہے تو بلکل جائز ہے آکے جل جائے مر جائے بلکل چیز ہے انسان اپنے وہ کرے گا دفاعی کرے گا کسی نے کنگ چیز کی túر کوئیسی سےós پر منتھ